موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں تناظر فرق سحیل گویندی کے ساتھ السلام علیکم ناظرین میں ہوں فرق سحیل گویندی پاکستان میں صحافت کی اپنی تاریخ ہے اور اس کا ایک تو سلسل ہے پرنٹ میڈیا سے لے کے الیکٹرونک میڈیا تک اور اس میں کئی لوگوں نے کانٹریبیشن کی اور پاکستان میں صحافت کے حوالے سے کئی لوگوں کو بڑا منفرد گنا گیا اسی حوالے سے ہماری آج کی ایک شخصیت ہیں جناب رحمت شاہ فریدی جنہوں نے صحافت میں پرتھ اور کرج کے ذریعے اپنے اخبار کے ذریعے پاکستان کی صحافت اور سیاست پر بھی اثرات مرتب کیے تو آئیے ان سے کرتے ہیں ایک گفتگو رحمت شاہ صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے سکھو جائے آپ کو یہ کیسے خیال آ گیا انیس سو پچاسی میں جب آپ نے صحافت کا آغاز کیا اخبار کے ذریعے اور وہ بھی پشاور میں اس کی کیا بنیاد تھی فرق صاحب اخبار کا خیال تو مجھے اس وقت آیا تھا جب جاولک صاحب نے پاکستان پر معاشرہ مسلط کی تھی مینٹی سیونٹی سیمن میں جی لیکن فوراں بعد جو میں نے اپنے ملک کے اخبارات کا روئیہ دیکھ لیا بوٹو صاحب کے بارے میں اگر اس کا اخبارات نکالے جائے تو ان کا روئیہ بڑا منفی تھا ان کے ذات کے اوپر ان کے والے دین کے اوپر جو اٹیک کیے گئے تھے کریکٹر اسیسنیشن ہوتی تھے کریکٹر اسیسنیشن ہی ہمارے ہاں ہوتی ہے لیکن اس وقت مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کہ بوٹو صاحب کے بارے میں ان کے والے دین کے بارے میں جو کچھ اخبارات میں کہاں جا رہا ہے یہ صحافت کشان کے خلاف ہے تو میں نے یہاں لاہور کے کچھ سینئر صحافیوں سے بات کی کہ مجھے ڈیکلیویشن اچھا لاہور میں بات کی لاہور تجیے اس وقت لاہور سے زیادہ اردو کے اخبار نہیں چپ رہے تھے اب اس وقت جو بڑا اخبار ہیں ایک اخبار یہاں سے تھا باقی اخبار نہیں تھے لیکن وہ لوگ مجھے دھوکت دے گئے اور سال تک مجھے ٹرکھاتے رہے ہیں پھر میں بھی اپنے دوسرے مشاغل میں مصروف ہو گیا جب سیونٹی نائن انیس سو سیونٹی نائن ایٹی میں جب رشیہ نے افوانستان پر مداخلت کی مکمل قبضہ کر لیا اور وہاں پہ اپنی فوج کے ذریعے سے پورے افوانستان کو تسنس کر دیا تھا تب مجھے یہ خیال کھڑکتا تھا اور میں نے خود دو تین سال جو ہے وہ بڑی کم عمری تھی آپ کی سوکت جہاں نوجوان تھے قبائلی جو ہے وہ کافی کم عمری میں محنت شروع کر دیتے ہیں یہ شادیہ بھی ان کی پہلے ہو جاتی ہیں جب پرسویڈ آپ اسی حوالے سے بعد میں پھر ہوئے کہ جو افوانستان میں سوویز یونیو کی انٹروینشن تھی جہاں وہ ہماری زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا کیونکہ کیونکہ آپ کا تعلق قبائلی علاقے سے قبائلی علاقے سے تھا بارڈر پہ میں رہنے والا ہوں تو زیاوالک صاحب نے نئے اخبارات پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ جو بھی اخبار نکلے گا وہ جنرل صاحب کی اجازت سے ڈیکلوریشن ایسے نہیں تھا جیسے آج کے تو وہ میں کوشش میں لگا رہا لگ جب سوویز یونیو نے یہاں تک مداخلت شروع کر دی کہ ہمیں پاکستان کو یہ لگنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید وہ پاکستان کے اوپر بھی اپنے پاکستان تک اپنے پاؤں کلائے مداخلت کرے تو میں نے اس وقت ایک دوست کے ذریعے سے جنرل فضلحق چونکہ وہاں کے ماشیل آرد میں نے سٹیٹر تھے ان سے میں نے کہا کہ میں نے اخبار نکالنا ہے اور میں آپ کو شیئر دوں گا ان کو میں نے رکھ لیا صحافی تھے وہاں کے تو جنرل فضلحق نے یہ ڈیکلوریشن لے کے دیا لے کے دیا اور آپ نے پشاور سے آغاز کر دیا پشاور سے آغاز کیا انگریزی کا اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس وقت جو مسئلہ پاکستان تھا یا اوانستان تھا وہ یہاں کا لوکل مسئلہ نہیں تھا انٹرنیشنل ایشو تھا اور اس کو میں چاہ رہا تھا کہ حقائق سے دنیا کو باخبر کیا جائے اور ہمارے جو اس وقت کی جو فیصلہ کرنے والے لوگ تھے یا جو تینک ٹینک ان کو انفلنس کیا جائے ان کو انہیں ان کو بے نکاب کیا جائے کہ ہم لڑائی جو لڑ رہے ہیں یہ ہم کسی اور کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی نے آخر میں اگر اس وقت کہ آپ ایڈیٹورل دیکھ لے تو وہ یقیناً آج کے مطابقی ہے جو کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آفغان سائٹ سے ہو رہا ہے اور آفغانستان میں ہو رہا ہے اس وقت وہ سوپر پاور جو بارڈر کے اس طرف تھی اور اس نے سوویت یونین پر الزام لگایا کہ آپ نے انٹرونشن کی آج وہ بارڈر کے اس طرف ہے نیٹو کے میں شامل ہے تو کانفلٹ تو وہی پہ رہا آپ نے اس چونکہ کانفلٹ کو قریب سے دیکھا ہے اور آپ ٹرائبل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں آپ کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوئیر ہے تو یہ کیا ہے صورتحال کیوں نہیں سمبل پا رہی اس وقت سے جنوائے کارڈ بھی ہوا جنوائے کارڈ ہوا تھا مجھے یاد ہے جب میں نے جنوائے کارڈ کی خبر دی تھی پہلے خبر فرنٹری پوسٹ میں شپے تھی تو اس وقت کے جو چند اہب جو با اثر احباب تھے جیسے جنرل الحمید گل تھے جنرل زہاول حق تھے جنرل اختر عبدالرحمن صاحب تھے انہوں نے بقائدہ مجھے دھمکیں دی تھی اور مجھے اس خبر کی کارڈ اڈکشن کیلئے مجبور کرتے رہے کہ آپ نے کیوں خبر چھاپی جنوائے کارڈ کی کارڈ کی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ایک آڈ ہوا ہی نہیں ہے سیول گورنمنٹ جو جنے جو کی تھی وہ چاہتی تھی جنوائے کارڈ جنرل زہاولہ نہیں تھا چاہتا بلکل ان کے وزیر خارجہ صاحب بھی گئی تھی اس بریفنگ میں ساری اپوزیشن پارٹی وزیر خارجہ صاحب سے میری بات ہوئی تھی جنیوہ میں انہوں نے مجھے بتایا تھا اور مجھے آفغان سائٹ سے بتایا گیا تھا کہ ایک آڈ ہو گیا ہوا ہے آپ کی حکومت جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرے گی کیونکہ آپ کی حکومت چاہتی ہے کہ افغانستان کو اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران سمجھتے رہے ہیں زیاء الحق چاہتا تھا جنیجو صاحب تو شاید چاہتے تھے کہ پیس ہو وہاں پہ جنیجو صاحب چاہتے تھے جنیجو صاحب تو اگر ان کی بات اس وقت مانی جاتی ہے آج کا دن ہم نہ دیکھتے ہیں مختلف ہوتی صورت ہے حال اس لیے جنیجو بلکل ضرور ہوتی ضرور ہوتی ہے جنیوہ ایک آڈ کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہاں پہ پرمننٹ پیس ہوتا اور لوکل لوگوں کی حکومت بنتی لیکن بات یہ ہے کہ دوسروں کے گھر کے اندر جب آپ دخل اندازی کرتے ہیں اور آگوانستان ایسا گھر نہیں ہے آگوانستان کی تاریخ کو آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارے ہاں ہم لوگ تو پھر بھی کافی دخل اندازی قبول بھی کرتے ہیں بلکہ اس کو خوشہ مدید بھی کہتے ہیں آگوانی جو ہیں وہ انہوں نے کبھی بھی دخل اندازی کو قبول نہیں کیا ہوا ہے اور اس وقت بھی کہتے تھے بلکہ کوئی بھی مداخلت کرے سوویت یوم کرے امریکہ کرے تو اس وقت کے جو لیڈرشپ تھی اصل لیڈرشپ جو تھی گلبدین حکمتیار احمد شاہ مسود اور جو دو چار اور لیڈر تھے وہ مجھے خود کہتے تھے کہ میرے والد صاحب کے وقت سے ان کی فیملیز کے ساتھ ان کی بزرگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں کہ آپ پاکستان والوں کو بتائے کہ افغانستان کو پانچ وقت صوبہ نہ بنائیں اچھا یہ پاکستان کا پانچ وقت صوبہ نہیں بن سکتا ہے تہلے اپنی چار صوبوں کو تو آپ کنٹرول کر لے کہ اپنی چار صوبوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور وہ صحیح کہہ رہے تھے سندھ میں حرات خراب تھے بڑی محرومی تھی اس وقت وہاں کے لوگ رو رہے تھے کچھ نہیں تھا پنجاب کے بھی کوئی اتنے اچھے حالت نہیں تھے پنجاب کو مورد الزام نے ہرائے جا رہا ہے لیکن عام پنجابی جو ہے آپریشن زیادہ تھا عامریت کا یہاں پر زیادہ ہاں پنجابی جو ہے وہ کسی بھی دہا سے پختون یا سندھی سے کم تکالیف برداشت نہیں کر رہا ہے یہاں تو ایک حل کا احباب ہے جو ہمیشہ مزے لوٹری ہے اور ہمیشہ اقتدار کے ساتھ وہ اشرافی ہے وہ ہر طرف ہے وہ ہر طرف ہے وہ فرنٹیر میں بھی ہے بلوگستان میں بھی ہے تو کیسے پیس اسٹیبلش ہو سکتا تھا چونکہ آپ اس صورتحال کو قریب سے دیکھتے ہیں آپ کا تعلق خیبر ایجنسی سے ہے تو کیا تھی وہ کیا غلطی ہوئی یہاں پر جنیوائے کارڈ کے بعد کہ وہاں پہ پیس نہ ہوا وہاں پہ کیا ہونا چاہتے ہیں سیکن وہاں پہ ہمارے جنرلوں کو یہ سوجی کے ہم نے جلال آباد کو فتح کرنا ہی کرنا ہے اچھا یہ کیپچر کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اور اس میں جنرل حمید گل صاحب اور ان کے تمام ساتھی پیش پیش دے یہ بیگم صاحبہ بن عزیر بوٹو شہید کی حکومت آنے کے بعد کے بعد ہے اچھا یہ مداخلت کرتے رہے ہیں 93 کے بعد 88 کے بعد بھی اور 93 کے دونوں حکومت میں 90 کے بعد کر رہا ہوں اچھا 93 93 کے بعد تو حالات بلکل ہی مختلف ہو گئے تھے تو اب وہ ایک سیویلین حکومت ہے اس کو آپ آہ 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 کے ذریعے سے ان کو آپ باور کرا رہے ہیں کہ ہم جلال آباد کو چوبیس گھنٹے میں فتح کر لیں گے جلال آباد میں کیا ہوا تھا یہ جشن بھی بنایا گیا جلال آباد کی فتح کا انہوں نے جشن تو میان آواز شریف صاحب نے کابل میں جا کے اب یہ کوئی بات ہے کہ ایک پاکستان کا وزیدعظم جا کے وہاں پہ آہ کابل میں مسجد میں نوافل ادا کر رہا ہے کہ یہ میرے آہ بزرگ اور میرے آہ بابا کی جو ہے زیاوالک کی خواہشتی کہ میں یہاں پہ شکرانے کے نفل ادا کروں گا اس وقت شکرانے کے نفل جب ادا کر رہے تھے تو گلیوں گلیوں میں خون بھایا جا رہا تھا انٹریسٹنگ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں لوگوں کو اس میں دلچسپی ہے کہ آج تک وہ جو خون رس رہا ہے اس طرف سے ٹرائبل ایریا سے افغانستان میں اور وہ بس کا اثر پاکستان تک آ گیا ہے امریکہ کے علاوہ بھی کچھ لوگ مداخلت کر رہے تھے اس وقت افغانستان میں تو شروع سے جرمن ہے بریڈش ہے یہ تو فرنچ ہیں انڈیا کی مداخلت ہی اس وقت انڈیا کی مداخلت تو سجیوں سے ہیں اور اس وقت چونکہ میڈیا آج کا جو دور ہے میڈیا کا الیکٹرونر کا اور پرنٹ میڈیا کا اس طرح سے تو نہیں ہو رہا تھا لیکن قبائلیوں نے تو اگر 1948 یا 49 میں کشمیر کے اوپر حملہ کیا تھا تو اسی لیے کیا تھا کہ انڈین جو ہے وہ افغانستان میں سو فیصد مداخلت کرتے تھے اس وقت بھی کرتے تھے بلکہ بلکہ ان کا تو راشتہ افغانستان میں جو سب سے بڑا کاروباری حلقہ تھا وہ ہندو اور سکھ تھا جو ساہوکار تھا وہاں بلکہ سارا پیسہ اور ان کا تعلق انڈین بلکہ جو آج ایک بھی نہیں ہے سب چلے جا چکے ہیں پیسے وہاں سے نائنٹی تھری میں جب بینی جی بھٹر صاحبہ کی دوسری حکومت تھی بارہ میں حالات خراب ہوئے اس وقت انڈینز کی کوئی مداخلت ہوئی وہاں پہ بہت بروی جی میں سے پہلے تھوڑا سا اگر بھٹر صاحب کا ذکر نہ کرے تو بڑی زیادتی ہوئی ضروری ضروری دیکھیں دل فکار علی بھٹو شہید نے پہلے وزیراعظم ہے پاکستان کے جنہوں نے قبائلی علاقے کا تحصیل تحصیل کے سطح پر انہوں نے دورہ کیا تھا وہاں پہ کارخانے بنا لیے بھٹو صاحب کی اپنی حکومت میں بھٹو صاحب نے اپنی حکومت میں کارخانے بنا لیے جو بھی وزیراعظم آتا یا ہیڈ آسٹریڈ آتا ہے وہ لنڈی کو اتر جاتا ہے انہوں نے مومند کے تین تحصیلے تین تحصیل کا دورہ کیا تھا بجوڑ کے تین تحصیل خیبر ایجنسی کے تین تینوں کا خیل تھا اور بھٹو صاحب کے اوپر شاید یاد ہو کہ بھٹو صاحب کے اوپر مومند ایجنسی میں حملہ ہوا تھا اس میں ایک افسر مارا بھی گیا تھا بھٹو صاحب نے اپنے دورہ کینسل نہیں کیا تھا انہوں نے وہاں پہ سڑکے بنا لی ہمارے ہاں پینے کے پانی کے لیے تین سے چار کلومیٹر تک ہماری خواتین جاتی تھی وہاں سے پانی داری تھی بھٹو صاحب نے وہاں پہ ایریگیشن کا پروگرام بنا لیا آج وہاں کے زمین ست سبز ہر اور وہاں پہ تمام فصلے ہوتی ہیں کالیجز بنا لیے جتنے کالیج بنے ہوئے ہیں آج جو آج کی وقت میں موجود ہے وہ بھٹو صاحب نے بنائے ہوئے گیارہ کارخانے لگا دیئے اور ان کے گیارہ کارخانوں کے بعد ان کا ویجن جو تھا وہ بڑھانا چاہ رہے تھے شاید اگر ان کو موقع ملتا ہے تو اس وقت فاتح میں کم سے کم دو چار ہزار کارخانیں ہوتے ہیں اگر وہ ڈیویلمنٹ کا پروسس جاری رہتا ہے پروسس جاری رہتا ہے اور اس کو آکے متاثر کیا جب زیاوالہ کی عامریت آئی نائنٹی سیونٹی 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 ختم کر دیا انہوں نے سٹیگنیشن کا دور آگیا جمود کا دور آگیا اس کے بعد وہاں پہ سارے کارخانیں بند ہو گئے تھے تمام کے تمام کارخانیں بند ہو گئے تھے اس کے بعد محترمہ بینجی بھٹو نے افرٹ کی ریسٹور کیا محترمہ بینجی بھٹو نے بہت زبردست کوشش کی تھی اور انہی کی وجہ سے کارخانیں جو ہے انہوں نے دی نیشنلائز کر کے قبائلیوں کو دے دیئے ہیں اچھا ایک اور جو اچھا کام بی بی نے یہ کر دیا کہ انہوں نے دی نیشنلائز کر کے اور فرس پریارٹی جو تھی وہ قبائلیوں کے لیے کہ قبائلی اگر خریدے گا تو کسی اور کوئی افیکٹری نہیں ملے گی اور ان کے لیے انہوں نے ملکیت قبائلی کی رہے گی جی برگلو اچھا انہوں نے بہت آسان شرائط پر وہ کارخانیں دے دیئے اور آج وہ کارخانیں چل رہے ہیں آج بھی چل رہے ہیں وہ کارخانیں تو جب یہ نائنٹی طریقے اب بات کرتے ہیں وہ ایک ایسا وقت تھا جب ہمارے ہاں خیبر ایجنسی میں یہ انیس سو چھاسی میں یہ ایک کمیٹی ہم لوگوں نے بنائی بارہ سے آمن کمیٹی اچھا اور اس وقت کوئی تقریباً ہنڈر میٹر سکوئر سے ہم نے شروع کی تھی جو کہ بعد میں جو ہے وہ پورے خیبر ایجنسی میں وہ بنائے گئی تھی کمیٹی کے انسلوئنس تھا وہ سو ڈیٹسو کلومیٹر مربع ایریا میں جو تھا کوئی کسی کو گتل نہیں کر سکتا تھا کوئی ہیروین نہیں بیج سکتا تھا کوئی چرس نہیں بیج سکتا تھا کوئی بھی جرم وہاں پر نہیں ہو سکتا اور یہ یہ لوگوں کا از خود انیشیٹیو تھا از خود تھا لوگوں کو کوڑے بھی لگے ہیں اگر آپ پی ٹی وی کے اس وقت کے ریکارڈ نکال لے لائبریری سے تو آپ کو اس میں لوگوں کو کوڑے مارتے ہوئے بالکل قانون کے مطابق شریف قانون ہے اس کے مطابق ان کو کوئے لگے ہیں اور ان کے گھر جلائے گئے ہیں قاتل جو ہے اگر خاندان والوں نے معافت نہیں کیا مقتول کے خاندان نے تو بقاعدہ اسلام جو کہتا ہے اس کے تحت اس کو سزا دی گئی ہے انیس سو چھینوے میں چونکہ جو بیروکریسی ہے یہ پھر جب ان کی جیب میں پیسے جانا بند ہو جاتے ہیں ان کے مقاصد روک جاتے ہیں انہوں نے اس کمیٹی کے اندر اپنے لوگوں کو شامل کروانا شروع کر دیا اور نائیٹی نائیٹی سکس اگس میں بارہ اگس کو وہاں پر ہمارے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہو گئی اس میں پیس پچیس لوگ مارے گئے پندرہ سولہ جو ہے میرے قبیلے کے میرے رشدار مارے گئے تھے دس بارہ جو ہے وہ ہمارے فوجی بھائی مارے گئے تھے نیم فوجی دستی جو دستا جو ہے جو ملائشیاں والے وہ مارے گئے تھے اور اس وقت میں اللہ کو حاضر ناجے جانکے تھا اور میرے پاس ثبوت ہے مجھے انڈین ایک جنرلیسٹ نے جو کہ پرنٹ میڈیا سے اس کا تعلق تھا اس نے مجھے ایک میلین ڈالر آفر کیا تھا کہ میں اس ایڈیا کے جہاں پر فوج نے وہ ریسپانسپل جنرلیسٹ تھا کوئی ریسپانسپل جنرلیسٹ ایک میلین ڈالر آفر کیا ایک میلین ڈالر آفر کیا کہ جہاں پر فوج اس وقت بیٹھوئی کیونکہ ہمارا وہاں مسجدوں کے اوپر بھی فوج بیٹھ گئی تھی کیونکہ مسجدیں اوپر ہوتی ہے یقین زیادہ ہوتی ہے تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان سب کی فلم بنائی جائے شروع میں میں نے ان کو کہا کہ ہاں بنائیں کیونکہ بہنسیت اے قبائلی مجھے بھی بڑا سا فوصہ تھا شیزار بھی مارے گئے تھے لیکن بعد میں مجھے خیال آئے کہ کیوں اس طرح کر رہا ہے کیوں اس کو اتنے ہمکہ انٹرسٹ کیا ہے تو پھر مجھے خیال آئے کہ اوہ یہ تو فلم بنائیں گے یہ یونیٹی نیشن میں لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ لے جناب کشمیر میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو اپنے ٹرائبل ایلیا میں وہی کچھ کر رہے ہیں تو میں خود احمد شاہ مسعود کے پاس گیا گلبدین ہے ایک متیار رہوں سے ملا جتنے بھی وہاں کے اہم لیڈرز تھے ان سے میں نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہمیں بچائے اس وقت انڈیا جو ہے وہ ہمیں برباد کرنے میں تھوڑ گیا وہاں ہے وہ مخالف تھے احمد شاہ مسعود اور ایک متیار انڈین انٹرمنشن کے افوانستان میں دیکھیں انڈین انٹرمنشن کے وہ ہمیشہ مخالف رہے ہیں یہ ہماری بدقسمت یہ کہ پاکستان نے اور پاکستانی میڈیا کو جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے پاکستانی میڈیا کو یہ جو شمالی اتحاد ہے اس کے بارے میں اتنا ان کے خلاف اتنا مسکنسپشن اسٹیبلش کیا جارہا کر دیا کہ آج وہ ہمیں واقعی دشمن سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے مخالف ہیں پختونوں کی طرف میں بھی پختون ہوں مجھے خوش ہونا چیئے تھا لیکن نہیں جو وہاں باقی افغان تھے جنہوں نے افغانستان کے لئے لڑا ہی لڑی تھی اور شمالی اتحاد والوں نے بہت قربانی ہے دی ریمان شاہ صاحب جو دوسرا فیز ہے اس سارے ریجن میں کانفلیٹ کا ہے وہ نائن الیون کے بعد صورتحال جیسے بنتی جا رہی ہے پوری دنیا کو پتا ہے اور اب اس کا جو پورا اثرات ہیں اس وائلنس کے وہ فٹا تک آگئے ہیں آپ بھی اس ادھر سے تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان کی مین سٹیم کی سیاست اور صحافت میں بھی تعلق رکھتے ہیں آپ پاکستان کی سیاست میں آپ ایک رول ادا کرتے ہیں ایک صحافی کے طور پہ بھی کہتے ہیں کہ نیٹو کے علاوہ وہاں پر انڈینز کا انفلنس ہے اور ایک بڑا آرمی کا بڑے ان کی ڈیویجن آنے والی ہے کیا انڈینز کیا انٹریسٹ ہے وہاں پر اور پاکستان کیوں نہیں ان کو ایکسپوز کر پا رہا ہے یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے آپ کو تھوڑا سا جی حقائق کو سامنے لانا ہوگا اپنی قوم کو بھی بتانا پڑے گا بدقسمتی سے ہم حقائق سے آنکے چھوڑا رہے ہیں یہ جو ابھی بامبے کا جوہا ہے ابھی سارے بندیں مر جاتے ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی سٹیٹمنٹ ہمارے خلاف سے جا رہی ہے اور اس کا کوئی بتا نہیں وہ کہاں سے ہے کون ہے کیسے بچ گیا جو شپ استعمال کیے گئے ہیں وہ تو کوئی بھی شخص جو ہے اس کے انفارمیشن کراچی سے لے سکتے تھے کہ وہ شپ ہمارے ہائی نہیں وہ پاناما کے تھے اس وقت یہ بات ہم نہیں کر سکے جو کہا جاتا ہے کہ انڈینز کی بڑی انٹرمنٹ انڈینز کی اب آپ دیکھیں گے وارستان میں انڈین آرمی جو گئی ہوئی ہے انڈیا والے کہتے ہیں جی ہم نے اپنے جو وہاں پہ انویسٹر ہے جو وہاں کے کاروباری لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو پھر تو یہ ہوگا کہ پاکستان میں پاکستان میں جو ہے وہ بھی دوسرے ممالک کے لوگ آئیں گے اپنے کارخانوں کو سنبھال لیں گے امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں پاکستانیوں کے کارخانے ہیں وہاں پاکستانی فوج جائے گی اب یہ مثال جو ہے اس وقت تیرہ ہزار آرمی ان کی وہاں پہ گئی ہوئی ہے جا چکی ہے تیرہ ہزار آرمی جو ہے وہ ان کا تعلق ہی خفیہ اداروں سے ہے اچھا سیکرٹ ایجنسی سے ابھی جو ہے وہ دو مہنے پہلے جو ان کی چھہ ہزار فورس گئی ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ سیکرٹ ایجنسی سے ہیں ان کا تعلق ہے ابھی انہوں نے پروگرام بنایا اور اس میں امریکہ کی آشرباد ان کے ساتھ ہے کہ ایک لاکھ پچاس ہزار فوج افوانستان جائے گی اور ایک لاکھ پچاس ہزار فورس کو پاکستان کے بارڈر پر ڈپلائی کر دیا جائے گا ابھی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا اس کے اوپر خاموش ہیں اور اس کے اوپر بات چیت ان کی ہو رہی ہیں اور امریکہ سے گرین سگنل ان کو مل چکا ہوا ہے کہ وہ ڈیڑھ لاکھ پور جب ہمارے ویسٹر بارڈر کے اوپر وہ رکھیں گے اس طرف بھی ان کے لاکھوں فوج ہیں اردر بھی فوج ہیں کشمیر میں بھی پانچے لاکھ فوج ہیں سات لاکھ فوج ہیں میں فاتا میں جو اس وقت میں تو کوئی گورمر کا سپوکسمنن نہیں ہوں میں تو انڈیپنڈر اخبار چلا رہا ہوں میں دیانداری سے یہ بتا رہا ہوں کہ انڈیا کا سو فیصد اتحاد ہے ٹرائبل لیڈیا میں میں ان قبائلیوں کو جانتا ہوں میرے قبیلے سے ان کے تعلق کے جو کہ ہمارے ہم ملازم تھے آج ان کے پاس اچھے خاصے پیسے نکت بھی ہیں موٹر سائیکل ہیں ان کے پاس اسی ہزار روپے کی کلاشنگ کوف ہے مزدوری بھی نہیں کر رہے ہیں محنت بھی نہیں کر رہے ہیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں بلکہ لوگ تو پکڑے جا چکے ہیں مجھے تو افسوس ہی ہو رہا ہے ان کو کیوں نہیں ایکسپوز کرتے ہیں یا ہماری ناہلی ہے ہماری ناہلی ہے اپنی ناہلی کوئی سطح چھپانا بھی غلط بات ہے یہی ملک رحمان صاحب نے پاکستان ٹیلیویجن پر کہا ہے اور سچ کہا تھا کہ وہاں پر انڈین پکڑے جا چکے ہیں اور ان کی نشان نہیں ہوئی ہے انہوں نے کونسل خانے بھی کوئی بارہ تیرہ کھولے وہ اتنی زیادہ کیا ویزا دینے ہیں اب کنن ایک صوبہ ہے کنن جی جی کنن صوبہ جو ہے یقین کریں اگر مجھے انڈین نے یہ بتا دے کہ ہمارے اس کونسلیٹ سے پچھلے تین سال میں تیرہ آدمی بھی گئے ہیں تو میں ویزا لے میں ذمہ دار ہوں کسی بھی سزا کے لیے وہاں تیرہ کونسلیٹ ہیں اور تیرہ میں سے دس ان علاقوں میں ہیں جہاں پر انڈیا کا کوئی بھی کاروار نہیں ہے کوئی کاروار نہیں ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے تیرہ ہونے چاہیئے تھے ہم نے تیرہ نہیں بڑھا ہے اچھا رحمت شاہ صاحب آپ بھی اس صورتحال کو کانفلکٹ کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں اپنے صحافی پس منظر کے حوالے سے اپنے قبائلی پس منظر کے حوالے سے یہ کانفلکٹ جو انسل ہے نائن الیون سے پہلے اس کی ایک شکل تھی اب نائن الیون کے بعد دوسری شکل ہے اب اس میں ایک تیسرا فیض آنے والا ہے اوباما نے بھی کہا کہ میراک کے بعد افغانستان میں اپنی آرمی کو انگیج کریں گے جیسے خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت بھی وہاں اپنی فوجیں بھیجے گا اس مسئلے کا حل کیا ہے پرمننٹ امن افغانستان میں بات چیت سب کے ساتھ سب کے ساتھ اگر امریکہ سب کے ساتھ بات چیت کرتا ہے فلسطینیوں کی اور اسرائیلیوں کی بات چیت ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے سیونٹی ون میں اتنی بڑی لڑائی ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات چیت کے ذریعے سے کر لیتے ہیں ہوچی من کرتا ہے امریکہ سے بات چیت چین جو ہے انڈیا کے ساتھ لڑائی کے بعد بات چیت کر لیتا ہے روس اور امریکہ کی اتنی بڑی لڑائیاں کہاں کہاں پر نہیں ہوئی ہیں کہاں کا پر اس وقت میرے لڑائیوں کی تیاری کر رہے ہیں اور کریں گے لڑائیاں ان کے اگر باتچیت ہو رہی ہیں آپ چاہتے ہیں ڈائلاغ ہو سارے گروہ لیکن ڈائلاغ یہ نہ ہو کہ میں آپ کو کہوں جی مجھے مشورہ دے فرق صاحب لیکن مشورہ وہ ہو جو مجھے قبول ہو یہ جو جرگے ہوتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے جرگے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جرگہ وہ ہوتا ہے جو کہ حکومت وقت جرگہ بناتی ہے اور اس کی کوئی افادیت نہیں ہوتی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی آپ کے سامنے اتنے سارے جرگے ہو گئے ہیں سوات پیس امن جرگہ ہاں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اگوانستان میں ہمارے یہاں سے بڑے افتاف شہر پاو صاحب نے افتاف شہر پاو صاحب نے یہاں سے بڑے جرگے بنا بنا کے لے گئے ہیں اپنے ذاتی تشہیر کے لیے اپنے ذاتی نام بنانے کے لیے اس کی کوئی اندر حیثیت نہیں تھی وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں وہ تو شرمندہ ہو کر آئے ہیں کیسا جرگہ دیا جائے پہلے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوا کہ افغانستان کے ساتھ جرگے پہلے جو ہوئے وہ کس طرح کامیاب ہو دیتے ہیں کبھی بھی افغانستان اور پاکستان کا جرگہ مشترے کا جرگہ کامیاب نہیں ہوا ہے جو جرگے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے افغانستان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں پاکستان سے بات کرتے ہیں میڈیٹر کا رول ہوتا ہے وہ جرگے ہمیشہ کامیاب ہوئے آپ امتشاب دالی کے وقت میں دیکھ لے اس سے پہلے کے دیکھ لے اس کے بعد کے دیکھ لے تمام جرگے اور افغان کو آپ انڈریسٹی میٹ جب کرتے ہیں وہ پھر اُبلتا ہے افغانیوں کی تاریخ ہی ایسی ہے سکندر آزم کے زمانے سے ان کو آپ رسپیکٹ دے یہ ان کے مزاج میں ہے کبائلی پسے منظر کے حوالے دیکھیں کبائلی آپ سے کیا مانگتے ہیں یہ جو کبائلی مانگتے ہیں میں جو آپ سامنے باتا ہوں آپ ہمیں آج کہہ دیں کہ ہمیں آپ کی خون کی ضرورت ہے اس پاکستان بارڈر پہ واللہ ہماری بچے ہماری عورتیں سارے آ جائیں گے اس بارڈر کا جان دے لیں گی لیکن اگر آپ زبردستی ہمیں مسجد میں بھی لے جائیں گے ہم نہیں جائیں گے تو آپ ڈائلاغ کے حامی ہیں ڈائلاغ کا حامی ہو لیکن جو خبریں ہیں تھی کہ تالبان کے ساتھ مذاقرات ابھی بھی جو ڈائلاغ کرائے جا رہا ہے ایک تو اس وقت دیکھیں فارڈہ کے ممبرانے پارلیمنٹ ہیں سینٹ میں ہیں ٹھیک ہے نشن اسیمبلی میں ہیں صحیح ہے ان کو لیا جائیں وہاں کی جو ملک ہیں ملک وہ ملک نہیں جو ارجنل ملک جو ارجنل ملک ہے جو ایکسپٹبل ہے اپنے قبیلے کو اور یہ میں نے گورنمنٹ کو آفر کی ہوئی ہے میں آج بھی آپ کے اس پلیٹ فارم سے چھے مہینے کے اندر اندر میں فارڈہ میں ساو فیصد آمن لا سکتا ہوں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو لوگ تو تیار ہیں پاکستان کا عوام تو تیار ہے عوام تیار ہے نا عوام میں بھی تو عوام میں سے ہوں آپ پالیسی میکر کو انفلنس کریں آپ کا انفلنس ہے نہیں پالیسی میکر جو ہے وہ امریکن نہیں چاہتے ہیں ایک کامپرس پالیسی بنائیں پاکستان میں امریکن نہیں چاہتے ہیں لڑکہ پارٹیز تو کٹھی ہیں کٹھی کیسی ہے مجھے افسوس ہے کہ اس وقت جب ہندوستان کے ساتھ ہمارے اتنے زبردست ایک کانفکٹ چل رہے اس میں ہمارے اپوزیشن کے لوگوں نے کوئی اچھا رول تو نہیں پلے کیا ہے ہمارے انگورمنٹ کو سپورٹ کیا ہے لیکن کچھ سٹیٹمنٹ جو آئی ہوئی ہے ہمارے اندرونی حالات کے بارے میں وہ یہ وقت تو نہیں ہے تو دیکھیں آج میں نے ایک آج بات ہو رہی ہے اصل میں میں بی بی کی بات کو ہاں آپ کا پرانا بھٹو خاندان سے تعلق ہے میں ادھر آتا ہوں بات یہ کہ بھٹو خاندان نے قبائلی علاقوں کو جو اہمیت دی تھی بھٹو صاحب کو پتا تھا اور بی بی نے اپنے والد صاحب کا جو لاعامل تھا اس کو آگے بڑھایا اور اس پر بڑے اچھے طریقے سے وہ کام کر رہی تھی خود مجھے انہوں نے افغانستان دے گیا تھا جب وہ پرائیمیسٹر تھی سیکنڈ ٹائم یا فرس ٹائم دونوں ٹائم میں دونوں ٹائم گیا بی بی کے بحاف میں جی افغانستان میں جو لوگ جہاد کر رہے ہیں یہ ایجاد ہے جو الفکار علی بھٹو شہید کی سیمنٹی فور سے شروع ہوا تھا درست ہے جو زیاوالحک صاحب کے بعد جب افغان مجاہدین تتر مطر ہو رہے تھے لیکن سیمنٹی فور میں جب بھٹو صاحب نے یہ کام کیا تو اس میں امریکیوں کو شامل نہیں تھا کیا زیاوالحک امریکیوں کو لے آئے لیکن انہوں نے شروع کیا ہوا تھا افغان قوم کی آواز کیلئے انہوں نے اس لئے نہیں شروع کیا تھا کہ وہ وہاں پر اپنے لوگوں کو پیجیں گے اور اپنے ایجنسیوں کے تھرو کریں گے امریکن کو ساتھ شامل کریں گے بلکل بھی نہیں انہوں نے وہاں وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپ کی آواز ہیں آپ کی بڑی اہمیت ہے آپ ایک اہم قوم ہیں ہو گیا تھا اچھا میں چونکہ لوگوں کو بڑی دلچسپی ہے اور آپ کا بینجی صاحبہ نے آپ کو اپنا بھائی بنایا ہوا تھا اور آپ ان کو اپنی بہن تسلیم کرتے ہیں اس خاندان سے کب سے آپ کا تعلق ہے یہ بات خاندانی تعلق ہے بہت پرانا تعلق ہے بی بی کو آپ کتنے سالوں سے جانتے ہیں میں بی بی کو بہت چھوٹے عمر سے جانتا ہوں جب سکول میں تھی اور ہمارے ہاں آئے بھی ہے جب یہ بارہ مارکٹ ہوتی تھی ہاں بڑا لوگ جایا کرتے تھے بی بیو جو بیو اس وقت شاید اولے وال کر رہی تھی یا ابھی اولے وال نہیں کر رہی تھی تب بھی بی بی وہاں آتی تھی بینجی بھٹو آتی تھی بڑے سادگی سے وہاں چار پائی کے درمائن بیٹھ کے ٹکے وغیرہ کباب وغیرہ جو کڑائی گوشت تو وہیں سے شروع ہوا تو آپ ایک انڈیپینڈنٹ اخبار کے چیف ایگزیکٹیف ہیں تو یہ سیاست میں آپ کی مداخلت آپ کس بنیاد پر کرتے ہیں آپ بی بی کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے اریجنل پارٹی کیا اس کی وجہ ہے آپ کی صحافت متاثر نہیں ہوتی نہیں وہ متاثر تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہوتی ہے پر آپ خود بھی متاثر ہوئے ہم بادسہ جیل کاٹ کے آئے ہیں میں نے جیل کاٹی ہے وہ بی بی دیکھیں وہ تو الگ بات ہے کہ اب ہمارے ملک میں لوگ واد واف گوا بن جاتے ہیں جھوٹے مقدموں میں وہ میں نے نہیں کیا وہ میں نے کسی کو پر احسان نہیں کیا پھر اپنا کریکٹر ہے آپ پر پریشر تھا کہ بی بی اور بی بی میں نے بس ڈاکومنٹ سے کہ زداری صاحب کا نام لیا جائے بلکل بلکل آپ نے انکار کیا بلکل میں نے انکار کیا ہے آپ نے دوستی نبھائی نہیں میں نے دوستی نہیں نبھائی میں نے اپنا کردار نبھائی ہے اچھا اپنا کریکٹر نبھائی ہے کیونکہ میں اللہ کو حاضر ناجزان کے کہتا ہوں کہ نہ بی بی کا ڈرگ کے ساتھ تعلق رہا ہے نہ آصف زداری صاحب کر رہا ہے نہ ہی اس خبر میں کوئی سچائی ہے نہ ہی کوئی حقیقت ہے وہ میاں صاحب کی جو چیئرمن اعتصاب تھے اور میاں صاحب ان لوگوں نے وہ جس طرح بھی بنایا تھا میاں صاحب تو آج پچھتاتے ہیں کہ انہوں نے مس گائٹ کیا تھا میاں صاحب یہی تو مسئیبت ہے نا ابھی بھی ابھی بھی جو ہے وہ پچھلے جو پچھلی جو غلطیاں ہیں میں نے کہہ رہا ہوں کہ صرف میاں صاحب سے بھی ہے باقی لوگوں سے بھی بھی ہے پیپس پارٹی والوں سے بھی ہے غلطی تو انسان کرتا ہے اس کا برملہ اظہار کرے آج بھی آئے مل گئے اس مل کو اس مسئیبت سے نکال لے اس قوم کو اس مسئیبت سے نکال لے لوگ اچھا بڑی بڑی بار بار کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد جاری رہنا چاہیے آپ وکٹم بھی ہیں حالان ان کی حکومتوں میں تو اس کے پیچھے آپ پاکستان کی جنسیاں وہ انٹیگریٹی سمجھتے ہوگی اور ڈیموکریسی جنسی سٹنگتن ہوں گے اور عوام مضبوط ہوں گے جب انیس سو نوے کے الیکشن ہو رہے تھے جب بی بی کی حکومت بیرال ہو چکی بی بی شہید کی حکومت کو ختم کر دیا تھا الیکشن جب ہو رہے تھے اس سے تین مہینے پہلے میں نے خالد احمد صاحب اس وقت فرنٹری پوز کی ایڈیٹر تھے آج کل فائدی ٹائم اور ڈیلی ٹائم وغیرہ دوسرے اخبارات میں لکھتے ہیں پاکستان کے مایاناز صاحبی ہے پھڑے سینئر صاحبی ہے خالد احمد صاحب تیر میرے دفتر کے اور لوگ میں نے ان سے شرط لگائی ہوئی تھی کہ پیپلز پارڈی کو پینتاری سے لے کر پشپن تک کدرمیان سیٹے ملے گی نوے کے الیکشن یہ ڈیسائیڈ تھا ان کا اور پیپلز پی ایم ایل این میہ صاحب کو پچانوے سے ایک سو پانچ تک ملے گی اچھا یہ آپ کا اندازہ تھا یا آپ کو خبر تھی کہیں سے مجھے خبر تھی اچھا تو مشاہد حسین صاحب اس کی گواہ ہے کہ جب یہ شرط میں جیتا تھا اور مجھے میرے ساتھی مجھے سارے دفتر کو کھانا کھلا رہے تھے کھانا کھالے والوں میں مشاہد حسین صاحب بھی موجود تھے اچھا اور انہوں نے وہ شرط جو ہم نے لکھی ہوئی تھی وہ خود پڑھی تھی اور مجھے کہا آپ کو کیسے پتائے تو میں نے کہا کہ یہ آپ جیسے دوستوں نے بتایا تھا آپ جیسے دوستوں کے وجہ سے یہ معلوم ہوتا ہے بی بی آپ کو یاد ہوگا اس وقت صبحی الیکشن دو دن بعد ہونے تھے بکل ایسی تھا لاہور آئی بی بی رائیوین روڈ کے اوپر وہاں پر کوئی فائرنگ شائرنگ کا واقعہ بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا بکل یاد ہے بی بی کو ڈرانے ہیں تم کھانے کے لیے وہ ڈگنے والے ہنی تھی اچھا میں نے اتنی نڈر کرجیے سورت تھی اور اللہ پر اکیرے کرنا والی جانا وہ زبردست اکیرے کرنا والی تھی تو میرے گھر آئی اور ہم رات کوئی بارہ ایک دو بجے تک بلکہ تین بجے تک میری بی بی میری بیٹیاں اور بی بی ہم راتے ہوئے تھے میں بی بی کو قائل کرنا تھا کہ بی 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 بات یہ ہے کہ آپ سے تو پہلے ہی میری بات ہوئی تھی خرشید قصوری صاحب بھی اس کے گواہ ہے تب وہ پیپس پارٹی کے ساتھ ساتھ تھے ہاں وہ اتحاد میں تھے پیپس پارٹی کے ساتھ خرشید قصوری صاحب نے ان کو ٹیل فون پہ کہا تھا کہ ہم ایک سو بی سیٹے جیت رہے ہیں اچھا ان کا کیسیت ہے میں نے ان کو کہا کہ بی بی یہ جھون بول رہے ہیں جو میں نے کہا ہے آپ کو وہی سیٹے آپ کو ملیں گے اسے پر گزارا کر لیں لاہور آگی میرے گھر پہ میں نے ان کو کہا بی 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 بات یہ ہے کہ آپ میاں نواز شریف صاحب کو کسی ملے کسی طرح بھی ان کو جہرہا ان کے مخارفت نہیں کرنا آپ نے انیشیٹ کیا جی ہے بالکل وہ تو بائیکارڈ کر رہے تھی اچھا وہ بائیکارڈ کر رہے تھی اور وہ دو دن میں نے لگائے اور گزار ہاؤس میں انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹر کمیٹی کی میٹنگ میں مجھے بٹھایا تھا لیکن میری کوئی ایسیت نہیں تھی میں نے بھی بس پارٹی میں نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ آفریدی صاحب نے جو کہا ہے میں وہ فیصلہ اس فیصلے پر عمل کروں گی کہ میاں نواز شریف صاحب سے ملوں گی جتوئی صاحب نے اللہ ان کی محفرت کر رہا اور رشید صاحب دو تین اور ہمارے دوستے عظم خلیل صاحب سٹری بوسٹ کے شہسہ پہلے تھے بڑے سینئے دار انہوں نے بھی مجھے کہا تھا اور لوگوں نے بھی کہا تھا کہ آپ جتوئی صاحب کو یہ پینتالی سیٹے دلا دے وہ عظیر آزم بن جائیں گے صبح صورت کی گورنرشپ اور انڈیوی ایف پی کی وزارت آلہ جس کو آپ چاہیں گے اس کو دے دیں گے میں نے کہا نہیں یہ میرے ملک کے مفاد میں نہیں ہے آپ نے نہیں بننے دیئے میں نے کہا نصفاری پیدا نہیں تو اس کو جتوئی صاحب کو نہیں بننے دوں گا کیونکہ ان کے تو تین ووٹ ہے ایک وہ ہے دو ان کے بیٹوں کے ہیں تو میہ صاحب نے جیسے بھی ووٹ لیا ہے جس طرح بھی دیا ہے پچانے سیٹے ہیں ان کی ابھی تو بہت بڑا ظلم ہوگا اور بی بی نے اس پر عمل کر دیا تھا اور یقین جانے کہ اس میہ صاحب نے مجھ سے مجھے ایک بار بلائے سترہ ایپریل کو نوے میں نہیں نائنٹی فور میں نائنٹی فور میں کہ بی بی اور میرے درمیان آپ تعلقات ملائیں کیونکہ میہ صاحب نے وزیراعظم بننے سے پہلے کچھ وعدے کیے تھے میرے تھو جس پر عمل بنا نہیں کیا تھا اور بھول گئے تھے دوبارہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان بات کریں اللہ گواہ کی بی بی سے جب میں نے بات کی انہوں ڈیروں میں تھی اور میں نے ٹیلپون بل جو ہے اس وقت کا نکال آوا میرے ریکارڈ کے لیے رکھاوا میرے پاس ہے انہوں نے مجھے کہا ہاں میں تیار ہوں میاں صاحب سے بات کرنے کیلئے میں اب ملک کی خاطر مدی یو سوکس ایفرس ہو رہی تھیں کہ دو سیول فورسز جو انسی ہیں میں تو یہ اخبار کے طرح زیادہ کر رہا ہوں لیکن ذاتی حصیت بڑی اہم ہوتی یہ اخبار کے علاوہ لیکن میاں صاحبان کو مجھ سے کچھ ناراض گیا ہے کیونکہ انہوں نے جو میرے خلاف مقدمات بنایا تھے مقدمہ بنایا تھا بس لیکن آپ کو تو ناراض کی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ یہ رول کریں نادہ دو بار مجھے سزائے موت اس میں ملی ہے ساڑھے ناؤ سال سے زیادہ میں جیل میں رہا ہوں اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پاریہ مل کر یہ باقی پاریہ بھی جماعت اسلامی ہے ان پی ہے جتنے بھی پلیٹیکل فورٹ سب کو اس وقت مل کر ایک سوچ پاکستان پاکستان کے جو انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اس کا مقابلہ کٹھے کیا جا سکتے ہیں جتنے بھی پرابلم ہیں چاہے وہ خوراک کے ہے چاہے وہ روزگاری کے ہے چاہے انٹرنیشنل ہے چاہے بارڈر کے ہے چاہے انٹرنل ہے انہیں سب کے متفق ہو کر یہ قوم کو معیوز کر رہے ہیں اچھا جب آپ جیل میں تھے تو محترمہ کا آپ سے رابطہ رہتا تھا جی بالکل رہتا تھا محترمہ کا مجھے بدقسمتی کیونکہ لوگ یہ سننا چاہتے ہیں ایسے وہاں میرے پاس بی بی نے بی بی گئی ہوئی تھی پشاور جی تو میرے بچوں سے نہیں مل سکی سکوٹی کلیرنس کی نہ ہونے کی وجہ سے ابھی دوزار ساتھ کو ایک دن پہلے اپنی شہادت سے جی اس سے کوئی دو تین دن پہلے گئی ہاں دو دن پہلے گئی تھی میرے پاس آگے میاں جاگیر صاحب جو پیپس پارٹی کے ستالوں کے ان کا وہ وکیل ہے اور طایر خان نیازی کھٹلک پر جیل آئے چھبیس یا پچیس تھا ہاں یہی ڈیٹ بنتی ہے چھبیس کو آئے تھے یہ جو مہینہ اس میں ہاں دسمبر جی پچھلے سال ایک جیکٹ عالموں سے ہی دی ملے اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں ہم دونوں ایک بی بی کی طرف سے آئے ہیں ایک زرداری صاحب کی طرف سے آئے ہیں اور بی بی کافی افسوس کر لی تھی کہ میں پشاور گئی ہیں اور آپ کی فیملی سے نہیں ملی لیکن اب میں جاؤں گی تو صرف اس شرط پر جاؤں گی کہ آپ کی فیملی سے مل اگر مجھے سکورٹی کلیرنس دیں گے تو فیملی کے لیے دیں گے میں وہاں جا رہا ہے تو کبھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ میں پشاور گئی اور اپنے بائی کے گھر نہیں گئی میں نے کہا مجھے پتہ ہے مجھے علم ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور زرداری صاحب جو ہے وہ اٹھائیس تاریخ کو لاہور آ رہے تھے اچھ یہ کسی کو پتا نہیں تھا ان لوگوں نے مجھے میسج جائے رہا اچھا ملک سے باہر تھے اور ان کا پلان تھا اٹھائیس تاریخ اچھا آپ نے ان کو اطلاع کی یہ خالد شیخ اس وقت جو آڈیشنل سپرڈنٹ ہے سینڈرل جیل کے یہ اس کے گواہ ہے میں نے اس کو گواہ بھی بنایا تھا کہ آپ گواہ بنیں اس بات کی میرے اندر سے کچھ ایک ہنچ تھا تھا چیز ہو رہی تھی اور جیل میں آپ زیادہ عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ آپ کا زیادہ پیورٹی آتی ہے تو مجھے میرا دل گبرہ رہا تھا میں نے ان کو کہا پلیز خدا کا واسطہ بی بی کو کہیں میرے بچوں کو چھوڑ دے ان کو مل لیں گی آپ اس کو کہتا آپ کی جان جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہمیں آپ کی جان کی فکر ہے اور اور پھر جب آپ کو اطلاع ملی ان کی شہادت کی میں نے ریڈیو بی بی سی پر جب جیل میں مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا میں تو بیمار ہو گیا مجھے تقریباً بیس دن تو ایک مہینہ مجھے ٹیمپریچر پیدا نہیں جارا تھا پھر مجھے اس کے ساتھ ہی ٹائ فائٹ ہو گیا مجھے نہیں بتا کر کیا ہو گیا میں تھا سارا کچھ اچھڑ گیا تھا اور آج میں جب آرہا تھا مانور پہ آپ ترف آرہا تھا الفلاہ بیلڈنگوں پر ایک بینر پوسٹر لگا ہوا تھا دیکھ میرے قاتل دیکھ لے میرے قاتل میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں انٹریسٹنگ اور اس کا بھی اوپر بڑا اثر ہوا ہے اچھے بی بی عزر فکار علی بھٹو شہید یہ کیا فینومنہ ہے کہ لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ شہید ہوتے ہیں اور یہ سیاست جو انسی ہے عوام میں آج تک زندہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے کوئی نظریہ خاص ہے ان کے پیچھے دیکھیں ایک بات ہے کہ بحثیت انسانوں سے غلطیت تو ہو سکتی ہے کریں گے آفکورس انسان ہے لیکن یقین کرے کہ وہ اپنے لوگ جو عشق ہے عشق سیاست میں عشق کرتے ہیں انہوں نے عشق کیا عام بندے کو ڈوج نہیں کیا ہے کہتے ہیں بھٹو صاحب نے بولنے کا جنس ہے وہ حوصلہ دیا اور وہ پہلی جفعہ عشق جو عشق جو بولتا ہے وہ دل سے بولتا ہے تو دل سے بولنے پر جو دل سے بولتا ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے اور میں مولانا کبھر نیازی صاحب اس ملک میں بڑے بڑے خوبصورت گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہیں بڑا خوبصورت گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہیں تو جو بی بی بات کرتی تھی وہ دل سے کرتی تھی یقین کرے جو ان کی لوگ بہت غریب ہوں کہ ہاں میں ان کے ساتھ گیا ہوں وہ دل سے روتی تھی یہ ہمارے یہاں پہ کالا چشمہ پہن کے وہ کام اس نے نہیں کیا ہے اور وہ بہت تھی بہت پیپلز پارٹی کو محترمہ کی شہادت دونوں بھائیوں کی شہادت اور ان کے والد صرف کار علی بھٹو کی شہادت کے بعد کیسے اس سیاست کو کامیاب کرنا ہے پاکستان میں سبھے پہلے تو میں ایک بات یہ کروں گا لیکن بی بی جو ہے شہید انہوں نے کیا دیکھا ہے بیگم نصر بھٹو صاحبہ نے کیا دیکھا ہے چند چار پانچ سال کا اقتدار اتنا ہی دیکھا ہے نا اور اقتدار میں تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایک چھوڑا سے ہماری سے ایک دکان ہے اخبار کی اس میں ہم اپنے بچوں سے اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے کئی مہینے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھانے کو مختی ملتا ہے بی بی نے چودہ پندرہ سولہ سال کے وقت رہے تو توفانوں کا سامنا کیا ہے آمریتوں کا مقابلہ کیا ہے آج کیسے اس سیاست کو جن سے کامیاب کیا جا سکتا ہے آج تو یہ غریبوں کے لیے کوئی اصلاحات کی جائیں بھٹو صاحب کا تو عشق یہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے اوپر اس وقت بہت زیادہ ہر طرف سے پریشر ہے کیونکہ زرداری صاحب اس کرسی پر بیٹھے ہیں تاریخ کی اس پر زلفیکار علی بھٹو شہید وہی بار میں جا رہا ہوں کہ زرداری صاحب کے اوپر اس وقت بہت زیادہ پریشر ہے باہر سے بھی اندر سے بھی مہنگائی کا بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن اس کے باوجود میں اس پلیٹ فارم پر سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بھٹو صاحب کے ان ساتھیوں کو بی بی کے ان ساتھیوں کو اکھٹا کرے جو ان کے عشق میں اس قوم سے اس ملک سے اس عشق میں ان کے ساتھ ہے جو عوام کا عشق ہے جو سندھیوں کا پنجابیوں کا پختونوں کا بلوچوں کا میں پاکستانی قوم میں جاتا ہوں میں سندھی پنجابی پختون بلوچوں میں تو اس پر نہیں جاتا ہوں میرے لئے پاکستانی ہے یقین کریں میرے لئے سب پاکستانی ہے اور میں سب کو پاکستانی سمجھتا ہوں ان کے لئے اکٹھے ہو جائے ان کی جو باتیں ہیں جو ان کی تکاریریں ہیں وہ انہوں نے عشق میں کہی ہوئے ہیں جو عشقی گفتگو ہے وہ عاشقی سمجھ سکتا ہے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی جب ظلفکار علی بھٹو شہید راولپنڈی جیل میں تھے تو فرانس کے صدر کو انہوں نے یہ خط لکھا کہ میں شائر انقلابی ہوں اور میں ایک رومانوی کام کی تبدیلی کا عشق ہے انصاف پر مبنی معاشرے کا عشق ہے آج یہ ذمہ داری آصف حریظرداری صاحب کے پاس آئی تاریخ نے یہ فیصلہ کیا آج وہ اس کرسی پر ہیں اور آپ سیاست اور سماجی حوالے سے آپ کا ایک سٹیٹس ہے تو اس عشق میں دوسری پارٹیوں کو بھی تو شامل کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ عشق قاضی صاحب کو بھی کرنا چاہیے یہ عشق اسمدیار والی خان کو بھی کرنا چاہیے یہ عشق حسین صاحب کو بھی کرنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب کو سب سے زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کا دو دعوی بھی ہے اور بڑے صوبے سے وہ ہیں ان کا دعوی بھی ہے اور ان کو اس عشق کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے یہ واحد عشق ہے جس کے پائے تکمیل تک پہنچنے میں سے نقصان نہیں ہوتا باقی عشق کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ عشق پائے تکمیل تک پہنچتا ہے اس میں پھر کچھ خرابیہ آ جاتی ہیں آپ دیوائن لف کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہ عشق ہے جس کو کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں یا جن قوموں کو جن لیڈروں نے پہنچایا ہے اپنے عشق کے ذریعے سے وہ چائنہ ہے سامنے ہیں مہاتر محمد ہے مہاتر محمد ہے یہ عشقی مثال ہے کمیٹمنٹ ہے ڈیووشن ہے ایمار خمینی صاحب کو آپ لے لیجیے ان کو بھی آپ بہت بڑا انقلاب ہے اچھا اب بھی آتے ہیں ذرا آج کی سیاست میں کہ پاکستان کو یہ جو درپیش مسائل ہیں اس میں واپس آتے ہیں پھر فاتا کی طرف سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فاتا کو الادہ صوبہ بنایا جائے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو نوی ایف پی کا حصہ بنانا چاہیے آپ اس کا کیا حل جانتے ہیں کیونکہ آپ تو خود فاتا کے رہنے والے ہیں دیکھیں جی نائنٹی سیون میں لوگوں کو ووڈ کا حق ملا ہے اس سے پہلے لوگوں کو ووڈ کا حق نہیں ملا تھا قائدی آزم کے ساتھ قبائلیوں کا جو اگریمنٹ ہوا ہوا ہے وہ پڑا ہوا ہے بڑا تاریخ ہسٹوریکل ہے یہ لوگ چھپا رہے ہیں کیا اگریمنٹ تھا ٹرائبل ایریا میں کسی صورت میں بھی فوج کو وہ نہیں رکھا جائے گا ٹھیک ہے ان کے رسم و رواج کو نہیں چھرہ جائے گا ان کے رسم و رواج جو ہے وہ کوئی اس ملک کے اس قوم سے کوئی مختلف نہیں ہے ملتی جلتی ہیں مختلف نہیں ہے بلکہ ان کی قبائلی شناخت کو برکا رکھا جائے شناخت کو معمولی سے ایک کم درجے کا بندہ جو ہے وہ بھی اپنے شناخت قائم رکھنا چاہتا ہے صحیح ہے اس وقت بات یہ ہے کہ ایک کروڑ کی عبادی ہے قبائلیوں کی قبائلیوں کی ایک کروڑ پاکستانی نہیں مانتے ہیں لیکن امریکن مانتے ہیں کہ پچھتر لاکھ ہیں ہاں چلو پچھتر لاکھ سے ایک کروڑ یقیناً ایک کروڑ ہے کیونکہ انیس سو اکاون کے مدن شماری کو اگر آپ نکال لیں تو یقیناً ایک کروڑ سے زیادہ ہوگی وہ کنکلون چاہتا ہوں آپ کے ایک بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا صحافت کا اور سیاست میں آپ کا ایک پسے منظر میں رول رہا ہے پاکستان میں شروع سے نوجوانی سے اسی طرح پاکستان کے مسائل کا حل کیسے ممکن ہے اس کے پیچھے کیا پلٹیکل ویل چاہیے کس طرح کی سب سے پہلے تو ہے آنسٹی دیانتداری سے اور اپنی اس سوچ کے ساتھ کہ یہاں پہ میں کمزور لگوں گا اگر میں فاروق صاحب کو کہوں گا اگر میں بکر کو کہوں گا زیاد کو کہوں گا تو میری کمزوری میری نا اہلی ثابت ہو جائے گی نہیں ملک کے لیے اب انڈیا نے کر لیا اپنے تمام ایمبیسیڈر کو بلالی آئے اور ہمارے خلاف جو ہے وہ سفارت سطح پر ایک زبردست پروپیگنڈا انہوں نے شروع کر دیا ہے آج ہمیں امران خان کو بھی باہر بیجنا چاہیے آج ہمیں تمام ان لوگوں کو باہر بیجنا چاہیے جو جن کی پہچان ہے دنیا میں اور ہماری ایک نئی نیشنل اپروچ اور ایک زبردست قسم کی جو ابھی اسیملی میں ہوا ہے ایک گول میز کانفرنس جس کو کہا جاتا ہے میں تو گول میز وغیرہ کے بارے میں کوئی اتنا نہیں سب کو کٹھا کیا جائے بس کٹھا کیا جائے میں اس کے اندر کرتے ہیں جہاں بھی کرتے ہیں لیکن سب کو کٹھا کیا جائے اس وقت پاکستان کے خلاف جو سادسے ہو رہی ہے اور انڈیا اس میں پیش پیش ہے اوباما نے بھی جو کچھ کہا ہوا تھا ایراغ کے بارے میں وہ اپنی باتوں سے اس نے ریورس گیر لگا لیا ہوا ہے وہ اپنی باتوں میں سٹین نہیں کر رہا ہے ابھی آئے نہیں ہے اور وہ اپنی باتوں سے مکر رہا ہے اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں کو پاکستان کے انٹیلیجنسیا کو چاہیے کہ ہم یہ بھول جائے پنجابی پکتون بلوچ سندھی یہاں کی ساری فورسز جتنی بھی ہیں پاڈی کی سیاست سیول ملٹری اس دردی یہ ماہ دردی ہے اس ماہ دردی کے لیے ہمیں وہی رول پلے کرنا چاہے جو ہم اپنی ماہ کے لیے کرتے ہیں بڑی میبانی رحمت شاہ صاحب آج آپ تشریف لائے اور اس بخار میں تشریف لائے آپ کا بڑا مہزاتی طور پر بھی ممنون ہوں ناظرین یہ تھے رحمت شاہ فریدی جنہوں نے اپنے صحافیانہ تجربے کے ساتھ پاکستان کی سیاست پاکستان کے سیاسی پسے منظر اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے گفتگو کی یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے